بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے چیف جسٹس گلزار صاحب نے آج بڑے اہم ریمارس دیئے ہیں اور بار اور بینچ کے درمیان جو تعلق ہے منڈی بہو دین میں جس طریقے سے جج کے ساتھ بتمیزی کی گئی اور اس معاملے کو جس طریقے سے اچھالا گیا اور جج کا گربان پگڑا گیا اس پر بھی کھل کر بات کی ہے اور جو آج کل روحجان بن گیا ہے عدالتوں پر الزامات کا وہ ڈیٹیلز بھی سامنے آ گئی ہیں وہ اس پر بھی چیف جسٹس گلز جزار نے بھی بات کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب انہوں نے بھی بات کی ہے اور جیس آپ نے کہا ہے کہ حقائق پر فیصلے کریں گے موسمِ گرمہ میں گرمی اور سرما میں سرمی کے فیصلے نہیں ہوں گے سردی والے فیصلے نہیں دیتے ہم قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں قانون جو ہمیں کہتا ہے ہم اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں اپنی مرضی نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ عدالتیں ازاد ہیں اور ازاد رہیں گی عدالتوں کی ازادی پر اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو ہم اس کو پگڑ لیں گے اس کو حلق سے پگڑ لیں گے کوئی یہ کہیں کہ عدالتیں کسی کے مرضی سے چلتی ہیں یا کسی کی ڈکٹیٹ کوئی ڈکٹیٹ کرواتا ہے عدالتوں کو اور کسی کی ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے تو انہوں نے کہا ایسا ہرگز درست نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ الزام تراشی ہے اور یہ سمسلہ بند ہونا چاہیے جسر گلزار نے کہا کہ وکیل کو صاحب قانون سمجھا جاتا ہے اور ایک وکیل کو پتا ہونا چاہیے اسے کس طرح عدالت میں پیش ہونا ہے وکلا نے شاید پڑھنا چھوڑ دیا ہے یہ کہنا تھا ہونرابل جج کا وکلا کا کام جج صاحبان کی قانونی معاونت کرنا ہے اس لیے وکیل کو پتا ہونا چاہیے کہ جج سائل اور ساتھی وکیل کے ساتھ کیسا برتو ہونا چاہیے اور کیسا اس کے ساتھ برتو رکھنا چاہیے جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ وکلا اور جج صاحبان ایک دوسرے کے حریف نہیں ہو سکتے اور نہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس گھر کی حفاظت کا اصل کام وکلا نے ہی کیا ہے قانون کی حکمرانی کے لیے جج اور وکلا نے ہمیشہ مل کر کام کیا ہے اور یہ ایک ہی گھر میں گھر میں رہ کر کام کرتے ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نراز نہیں ہونا چاہیے جج جز صاحبان اور وکلا کے درمیان تناؤ کی سمجھ نہیں آتی جب ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو پھر لڑنا کیسا قانون کے مطابق رولز کے مطابق آئین کے مطابق جو معاملات ہیں وہ چلنے چاہیے اور جب آئین قانون کی بات ہو تو تب لڑائی نہیں ہوتی جسٹس گلزار نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کا عدلیہ کا روحجان عدالتی فیصلوں کو عدلیہ کا روحجان قرار دینا مناسب نہیں کیونکہ عدلیہ کا کوئی روحجان نہیں ہوتا جج صاحبان گرمی میں گرمی کے موسم میں گرمی والا اور سردی کے موسم میں سردی والا فیصلہ نہیں دیتے جج جس کیس کو سنیں گے اس کے حقائق کے مطابق فیصلہ کریں گے عدالتیں ازاد ہیں اور ازاد رہیں گی ازادی سے فیصلے دیں گی لیکن عدالتی فیصلوں کو نرازگی اور جھگڑے کی وجہ نہیں بنتانا چاہیے ہم عدالتی فیصلوں پر تنقید کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں عدالتی فیصلوں پر تنقید ضرور کریں لیکن عدالے ادارے کا جو وقار ہے جو عزت ہے اس کو مجرور نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ وقلہ برادری جو التوا کا سلسلہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ جب عدالتوں میں کیسز پر سماعت ہوتی ہے اور جب عدالتیں کیسز کو جلد نمٹانا چاہتی ہیں اور وقلہ کی طرف سے التوا کی درخواست آ جاتی ہے وہ کیس کو ارجین کروانا چاہتے ہیں وہ کیس میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کیس پر میں تاریخ مقرر ہو جائے اور اس تاریخ پر کوئی کاروائی نہ ہو یہ روح جان ختم ہونا چاہیے یہ روح جان بہت زیادہ تکلیف دے ہے اور یہ معاملہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ آئے روز جو سٹرائک کا معاملہ ہے اور آئے روز جو جس طریقے سے عدالتوں میں کو بند کر دیا جاتا ہے اور زبردستی ہڑتال کروائی جاتی ہے ابھی آپ منڈی بہت دن کا واقعہ دیکھ لیں منڈی بہت دن میں ایک جد صاحب نے ڈی سی اور ایسی کو سزا دی ان کو سزا دے کر ڈی پیو کو کہا کہ آپ ان کو جیل پہنچا ہیں اور جیل بھی گجرات میں آپ پہنچا کریں اور ڈی پیو نے ان کو ڈی سی ہاؤس میں لے آئے وہاں پر انہوں نے کھانا کھایا اور ان کو بائزہ طریقے سے لاہور پہنچا دیا لاہور سے ان کو دوبارہ جو لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیلیں فائل کر دی بغیر سرنڈر کیے بغیر گرفتاری دیئے ان کی اپیلوں پر فیصلے ہوتے ہیں سزائیں سسپینڈ ہو جاتی ہیں ریکارڈ طلب کر لیے جاتے ہیں تو یہ جو معاملہ اس پر وکلا بہت زیادہ تکلیف میں تھے وکیل یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے ایکسٹر آرڈینری ریلیف ان طاقتوروں کو دیا جاتا ہے جیسے ماضی میں لاہور ہائی کورٹ میں پچاس روپے کے سٹام پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا گیا جیسے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں جمعہ کے دن عدالتیں لگا کر دیا گیا جیسے شہباز شریف کی زمانتیں ایک چپڑاسی کے ذریعے اناؤنس کروائی گئیں تو یہ ایسے سوالات ہیں یہ دھبے ہیں جن کو ہماری عدالتوں نے دھونا ہوگا اور چیف جسٹر گلزار صاحب کی باتیں اپنی جگہ لیکن کیا چیف جسٹر گلزار صاحب نے جو کچھ ڈی سی اور اے سی نے کیا جو کچھ ڈی پیو نے کیا پھر اس پر جو منڈی باہدین بار کے صدر تھے اور سیکٹری تھا اور پانس سے چھے وکلا تھے جنہوں نے جج کے ساتھ بتتمیزی کی ان کو وہاں سے گربان سے پکڑا ان کو پہلے چیمبر میں تشدد کرتے رہے پھر اس کو برامدے میں پکڑ کے لے گئے اور اس کو وہاں پر گھسیٹا کیا اس طرح معاملات چلتے ہیں کیا اس طرح سے عدالتیں چل سکتی ہیں کیا اس طرح سے جو نظام ہے انصاف کا کیا وہ چل سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اس وقت تک نہ چیف جسٹس سمیر بھٹی صاحب نے نہ ہی چیف جسٹس گلزار صاحب نے اس معاملے پر کوئی ایکشن لیا ہے ملزمان کو ریلیف ضرور مل گیا ہے لیکن جج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ویڈیو وارل ہوئی ہے پوری قوم دکھی تھی پوری قوم یہ بات سوچ رہی تھی کہ جس طریقے سے جج پر حملہ کیا گیا ہے یہ چیزیں بند ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی ہے کہ اس پر بات تو کوئی نہیں ہوئی لیکن چیف جسٹس سمیر بھٹی صاحب نے آج اس جو جو کنونشن تھا اس میں اس کا ذکر ضرور کیا موزر چیف جسٹس گلزار صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارلی منڈے ججز کی تقریری کا ایک قانون بنایا ہے پانچ میمبر بینچ ججز تقریری کا معاملہ دیکھتا ہے اس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتا ہے وزارت قانون بھی ہوتی ہے اس میں جو ججز سٹنگ ججز بھی ہیں اس میں سابقہ ججز بھی ہوتے ہیں اس میں بار کا بھی نمائندہ ہوتا ہے تو جب پارلی منڈ نے ایک ججز کی تقریری کا طریقہ کار بنا دیا ہے اور آئین نے بنا دیا ہے تو اس کے بعد اس پر سوالات اٹھانے اور اس پر بات کرنی نہیں بنتی انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی ججز کی اپورٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا اس کی تقریری کا معاملہ دیکھا جاتا ہے تو اس میں وکلا کی رائے بھی دیکھی جاتی ہے اور ججز تقریری میں سب کی بات سن کر فیصلے کیا جاتے ہیں یہ کہنا کہ ججز ہرگز نہیں ہے جیسے انہوں نے مثال دی کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اگر کسی جج کوئی تقریری کے حوالے سے اگر جو اس وقت کا چیف جسٹس ہے یا جو چیرمن ہے جوڈیشل کمیشن کا اگر وہ اس معاملے پر راضی بھی ہو جائے اس کے باوجود جو باقی ممبران ہے اور ووٹوں کی تعداد پوری نہ ہو تو اس کے اس کی منظوری یا اس کی خواہش پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو میجورٹی ہے میجورٹی کا فیصلہ ہوتا ہے میجورٹی دیکھتی ہے چیف جسٹس امیر بٹی صاحب نے فرمایا کہ ججز پر جو دباؤ ڈالنا ہے ججز کو پریشرائز کر کے جو فیصلے لینے ہیں یہ انتہائی غلط ایک روش ہے آپ جاتے ہیں میرٹ کے اپنی بات کرتے ہیں میرٹ کے اپنی بات سنائیں لیکن جب وکیل یہ سمجھے کہ میرا کیس ہر حال میں اس کے حق میں فیصلہ آنا چاہیے میرے کیس میں مجھے ریلیف ملنا چاہیے جب اس حد تک منٹیلیٹی بن جائے تو اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں بہتر نہیں ہوتے یہ معاملہ لڑائی کی طرف جاتا ہے یہ معاملہ آپ کی جو منٹیلیٹی ہے یا آپ کی جو پروفیشنل لیزم ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی جج نے فیصلہ درست نہیں دیا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا گربان پکڑیں آپ اپیل میں جا سکتے ہیں اپیل میں آپ کو ریلیف مل جائے گا لیکن بدتمیزی کرنا بدماشی کرنا گھنڈا گردی کرنا اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہے اور ان معاملات کو ختم ہونا چاہیے اور ان سارے معاملات پر صرف قانون کی بات ہو رول آف لوگ کی بات ہو آئین کی پہزاری کی بات ہو تب ہی جا کے معاملات چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس گلزار صاحب اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کا وکلا کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں اور ان کو جو دیوار پہ لکھا پڑھایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ صدھارا تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شریف مافیا عدالتوں کو بدنام کر رہا ہے ان کو بھی شیٹ اپ کال دی ہے دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات